جس دن میری بھابی نہا کر نیا سوٹ پہنتی تو میرا بھائی اس دن پوری رات بھابی کو کمرے کے باہر کھڑا کر دیتا ایک دن بھابی سے پوچھا تو کہنے لگی کہ کسی دن خود دیکھ لینا بھابی کے اس عجیب سوال پر میں بہت پریشان ہو گئی بھابی کا راز جاننے کے لیے ایک دن میں نہا کر بھابی کے کپڑے پہن کر کمرے میں چلی گئی لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے بھائی پر پڑی تو حیران ہو گئی کیونکہ بھائی کے اردگرد تو میرا ایک ہی بھائی تھا اور اس کا نام زفر تھا میری ماں کو میرا بھائی پر بڑا مانتا جیسے کہ ماں کو اپنے بیٹوں پر ہوتا ہے لیکن میری ماں تو زفر بھائی کی اتنی زیادہ تعریفیں کرتی تھی کہ اتنا تو اصل زندگی میں وہ اچھا نہیں تھا جب اس کو غصہ آتا تو وہ میری ماں کے سامنے بھی اونچی آواز میں بولتا تھا مجھے پڑھائی کرنے سے منع کر دیا تھا پھر امی نے زد کی کہ میٹرک کے بعد گھر بیٹھ جائے گی تو لوگ باتیں کریں گے سارے محلے میں اس کی عزت نہیں تھی بلکہ اس کا ڈر تھا لوگ اس سے ڈرتے تھے ایک دفعہ محلے کی ایک لڑکی کی عزت پر حملہ ہوا تھا اور میرے بھائی نے ان لوگوں کو پکڑ کر بہت مارا تھا تب سے میرا بھائی پورے محلے میں مشہور تھا کہ بڑا ہی عزتدار انسان ہے لیکن آہستہ آہستہ جب میرے بھائی کی کمائی زیادہ ہوئی پینا شروع کر دی وہ راب کو دیر سے پی آتا تھا اور اس نے شراب بھی پی ہوتی تھی اب اس کے علاوہ کیا برا کام کرتا تھا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن امی کے دماغ میں وہی روایتی سوچ تھی کہ اس کی شادی کروا دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ذمہ داریاں پڑیں گی بیوی آ جائے گی گھر میں تو پھر کہیں باہر بھی نہیں جائے کرے گا اور خود ہی بیوی اس کو منع کرے گی یہ شراب بھی نہیں پیا کرے گا جبکہ نہائیت ہی یہ بری سوچ تھی جس لڑکی کو آپ بیعہ کر لا رہے ہیں وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو آ کر آپ کے بیجے کو ٹھیک کر دے گی نہ ہی شادی کوئی طریقہ علاج ہے شادی ایک ذمہ داری ہے جو ایسے انسان پر پڑھنی چاہیے جو اس کو نبھانے کے قابل بھی ہو بہرحال بھابی بھی گھر آ گئی اور بھابی کے گھر آتے ہی بھائی میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی آئی تھی لیکن اس کے بعد ایک عجیب سی حرکت ہونے لگی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی پہلی بات تو یہ تھی کہ بھابی ہم سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی وہ بہت ہی کم گو تھی امی نے کہا کہ اچھی بات ہے ٹر ٹر بولنے والی لڑکیاں مجھے اچھی نہیں لگتی لیکن بھابی نہ صرف خاموش رہتی تھی بلکہ ڈریز زہمی رہتی تھی میں نے اپنی امی کو کہا بھی کہ بھابی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو کہیں بھائی اس کے ساتھ لڑتا تو نہیں ہے تو امی نے کہا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس خاندان کے مر اپنی بیویوں کے بڑے پیارے ہیں ایک اینٹ اٹھاؤ نیچے سے بیس رن مرید نکلتے ہیں تیرا بھائی تو بڑا عاشق مزاج ہے وہ تو دس سال کا تھا تو کہتا تھا کہ میری شادی کروا دو وہ تو پھر گھر کی ذمہ داریوں میں علج گیا اتنا خوبصورت نوجوان ہے اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اسے اتنا خوبصورت شوہر مل گیا ہے ہے کوئی پورے محلے میں میرے بیٹے جیسا میری ماں کی تو بس بھائی کی تعریف کرنا شروع جو ہو جاتی لیکن بھابی کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا ایک دن میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ بھابی میرے بھائی کے کمرے کے باہر کھڑی تھی جیسے کسی سکول میں کسی بچے کو کلاس سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ تم کلاس روم سے باہر کھڑے ہو جاؤ جبکہ رات کا وقت تھا اس وقت تو بھابی کو اندر ہونا چاہیے تھا اس نے سر بھی جھکایا ہوا تھا جب میں پاس گئی تو مجھے دیکھ کر انہوں نے آنسو ساف کر دیئے تھے اور آج تنہوں نے نیا سوٹ پہنا تھا نہا کر آئی تھی میں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں بھابی میری بھابی کے لمبے والتے ان کا نام سارا تھا میں نے کہا کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں لیکن ایسے باہر کیوں کھڑی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں رو نہیں رہی میری آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ رو رہی تھی میں نے کہا یہاں کیوں کھڑی ہیں بھائی تو کمرے میں ہے پھر آپ باہر کیا کر رہی ہیں تو کہنے لگی کہ یوں ہی کھڑی ہوں میں نے کہا اچھا مجھے وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی اس لئے میں بھی وہاں سے چلی گئی میں کچن میں چلی گئی اور اپنے لئے کھانا بنانے لگی کچن سے بھائی کی کمرے کا دروازہ نظر آتا تھا بھابی ابھی تک وہیں پر کھڑی تھی میں جب تک کھانا بناتی رہی میں نے روٹیاں بھی بنائی ساتھ کچھ لوازمات بھی بنائے بھابی وہاں سے ٹس سے مسنا ہوئی میری درم بھابی کی پوشت تھی پتہ نہیں بھابی شاید رو بھی رہی تھی لیکن وہاں کیوں کھڑی تھی جبکہ بھائی تو کمرے میں بٹھا تھا کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور دروازے کے آگے پردہ لگا ہوا تھا وہ شاید نہا کر آئی تھی اتنا پیارا سوٹ پہن کر خوبصورت لگ رہی تھی بھائی کو تو چاہیے تھا کہ ان کو کمرے سے باہر ہی نہ جانے دیتے لیکن وہ باہر کھڑی تھی خیر میں کھانا بنا کر کمرے میں چلی گئی اور جب صبح کو باپس آئی تو بھابی وہاں پر نہیں تھی اب پدا نہیں وہاں پر کھڑے ہو کر کیا کر رہی تھی میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اس کے بعد دو دن گزر گئے ایک دن بھابی ہمارے ساتھ ہی بیٹھی تھی بھائی کا فون آئے اس نے کہا کہ تپہر کا کھانا گھر پہ نہیں کھاؤں گا ورنہ بھائی کا حکم تھا کہ بھابی کھانا صرف ان کے ساتھ ہی کھائیں گی کافی دیر سے بھابی کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی تو نہیں آئے چلے آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لیکن جب بھابی ہمارے ساتھ بیٹھیں تو امی نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ اجیب سی بھو آ رہی ہے کہیں تم نے کمرے میں کوئی پوچا تو نہیں مارا تھا تو میں نے کہا کہ میں نے تو پوچا مارا ہے پتہ نہیں بدبو کہاں سے آ رہی ہے میری بھابی سر جھکا کر بیٹھی رہی اور جلدی جلدی کھانا کھا کر وہاں سے چلی گئی جیسے ہی بھابی وہاں واپس گئی اچانک سے بدبو ختم ہو گئی میری ماں نے کہا کہ لگتا ہے کہ بدبو اسی سے آ رہی تھی لیکن یہ تو ایسی نہیں ہے پھر ایسی گندی ہو کر کیوں پھیر رہی ہے کیا یہ نہاتی نہیں ہے میں سمجھاتی ہوں اس کو میں نے امی کو روک دیا میں نے کہا امی اچھا نہیں لگتا ہو سکتا ہے ان کا نہانے کا دل نہ کر رہا ہو تو میری امی نے کہا کہ کیوں یہ کونسا دسمبر کا مہینہ ہے جو ان کا نہانے کا دل نہیں کر رہا یہ جون کا مہینہ ہے انسان کو روز نہ آنا چاہیے اور شادی شدہ عورت کو تو اپنے آپ کو بہت زیادہ صاف رکھنا چاہیے مردوں کو اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی تو بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ جب تیری شادی ہوگی تو صاف ستری رہنا نہیں تو تیرا مرد تجھے اپنے دل سے اتار دے گا یہ بات بھابی کو سمجھانا ضروری ہے میں بات کر کے آتی ہوں امی چلی گئی اب خدا جانے ان کو کیا کہا تھا اور بھابی کو یہ بات کتنی بری لگی ہوگی لیکن وہ اگلے دن بھی نہیں نہائیں بھابی کو نا نہائے ہوئے چوتھا دن تھا اور صبح صبح ان کے ہاتھ میں ایک نئی انگوٹھی تھی ان کا سارا سامان ہم نے ہی خریدا تھا اور شادی کے بعد سے وہ بزار بھی نہیں گئی تھی اس لئے میں نے پوچھا بھابی یہ انگوٹھی کہاں سے آئی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی نے صبح صبح ہی دی ہے وہ اس بات پر زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی میں نے کہا واہ لگتا ہے آج کل بھائی کا موٹ بہت اچھا ہے خیر اچھی بات ہے نا تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے تو بھابی نے زیرے لپ کہا کہ ہاں ابھی تو موٹ اچھا ہے لیکن کوئی پتہ نہیں رات تک ان کا موٹ پھر سے خراب ہو جائے گا میں نے کہا کیوں موٹ کیوں خراب ہو جائے گا آپ نے کیا ان کی کوئی بات نہیں مانی تو کہنے لگی کچھ نہیں لیکن بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی جیسے کوئی انسان گناہ کرنے سے پہلے پریشان ہوتا ہے یا کوئی ایسا کام کرنے لگتا ہے جو سے پتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے اور اس کو پتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر دوں گا میری بھابی بہت ڈری بھی تھی اور یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد وہ نہانے چلی گئی کیا وہ نہانے کی بات کر رہی تھی لیکن نہانا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جس میں کوئی غصہ کرے خیر واقعی بھابی کے وجود سے کافی بو آ رہی تھی اسی طرح نہاند ہو کر رہا کریں اچھی لگتی ہو پر ان کی تعریف کرتی تاکہ وہ خود سمجھ جائیں کہ نہاند ہو کر رہیں گی تو سب ان کی تعریف بھی کریں گے لیکن جب بھائی گھر آئے تو پھر سے ایک منظر دیکھ کن میں حیران رہ گئی بھائی گھر آ چکے تھی اور میری بھابی پھر سے دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی اس دفعہ تو وہ بقاعدہ رو رہی تھی میں نے کہا کیا ہوا تو مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا کہ چپ کر جاؤ نہیں تو تمہارا بھائی سننے گا میں نے کہا کہ کیا ہوا کیوں رو رہی ہیں آپ اور کیوں کمرے سے باہر کھڑی ہیں تو کہنے لگیں کہ تم بھی ایک دن سمجھ جاؤ گی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے لیکن یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے بھابی نے مزید رونا شروع کر دیا میں نے بھابی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ایک طرف لے گئی میں نے کہا کیا بات ہے مجھے پوری بات بتائیں تو وہ کہنے لگیں کہ تمہیں پتا ہے تمہارا بھائی شراب پیتا ہے میں نے کہا ہمیں پتا ہے لیکن امی کہتی تھی کہ شادی ہو جائے تو یہ سب کچھ چھوڑ دے گا میری بھابی نے کہا کہ کیوں چھوڑ دے گا کیسے چھوڑ دے گا نہیں چھوڑا ہے اس نے یہ سب کچھ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ شراب پیتے ہیں لیکن اس کا تعلق اس بات سے کیا ہے آپ یہاں کیوں گھڑی ہیں انہوں نے آپ کو باہر کیوں نکالا ہے تو کہنے لگیں کہ مجھے نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا مجھے چھوڑ دو مجھے وہیں پر کھڑا رہنے دو مجھے تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی خیر تھوڑے دنوں کے بعد پھر سے بھابی نے نہانا چھوڑ دیا اور ان کے وجود سے پھر سے بو آنے لگی وہ بھی بہت ہی بری زیادہ گرمی کا معصم تھا کوئی بھی انسان اگر تین سے چار دن تک نہیں نہائے گا تو اس کے ساتھ یہی ہوگا بھابی جب امی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تو امی سرعام ناک پر ہاتھ رکھ لیتی یا اپنا دپٹہ رکھ لیتی میں نے امی کو اشارہ کیا کہ ایسا نہ کریں تو امی کہتی آخر اس کو نہانے میں مسئلہ کیا ہے کیوں نہیں نہا آتی ہے یہ کیا اس کی ماں نے اس کو کچھ نہیں سمجھا کے بھیجائے لیکن بھابی بہت زیادہ پریشان بھی رہتی تھی اور شنمندہ بھی نظر آتی تھی ایک دن بھابی نہائیں اور پھر صدروہ سے کے آگے کھڑی ہو گئی لیکن جن دنوں وہ نہان نہیں رہی تھی ان دنوں بھائی کا موٹ بہت اچھا تھا بھائی ان کے لیے توفہ بھی لا رہے تھے اور رات کو ان کے لیے بریانی بھی لائے تھے کیونکہ گھر میں دال پکی تھی اور بھابی نے کہا تھا کہ دال کھانے سے میدی میں جلن ہوتی ہے اتنے نفرے تو وہ ان کے اٹھاتے تھے پھر وہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ جب بھی وہ نیا سوٹ پہنتی اور نہان دھو کر صاف ستری ہو جاتی تو وہ ان کو اکھ ہملے سے باہر نکال دیتے تھے ان ساری باتوں کا کیا مطلب تھا امی تو کہتی تھی کہ مرد کو صاف ستری عورت اچھی لگتی ہے جس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہو اس نے اچھے سے بال بنائے ہو نیا سوٹ پہنا ہو میری بھابی تھی خوبصورت ان کا گورا رنگ تھا ان کو ہر کلر کا سوٹ اچھا لگتا تھا لیکن یہ کیا چکر تھا کہ جس دن بھی بہت زیادہ خوبصورت اور صاف ستری نظر آتی تھی اس دن بھائی ان سے جھگڑا کر کے انہیں کمرے سے باہر نکال دیتے تھے اور جس دن بھابی کی وجود سے گندی بدبو آ رہی ہوتی تھی اس دن بھائی ان کے صدقے واری جاتے تھے ان کے لئے دعفے بھی لے کر آتے تھے اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا لیکن مجھے شک ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی کو کس قسم کے شوق تھے جب میں بھابی سے کچھ پوچھ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دن تمہیں پتا چل جائے گا اور ایک دن مجھے موقع بھی مل گیا سارا کچھ میرے حق میں تھا صبح صبح اچانک سے بھابی اپنے میکے چلی گئی ان کو کال آئی تھی کہ ان کی امی کی طبیعت خراب ہے میری امی بھی ہر پہ نہیں تھی اپنی کسی خالہ کے گھر گئی تھی مجھے میری بھابی نے کہا کہ تمہارا بھائی فون نہیں اٹھا رہا جب وہ آئے تو ان کو بتا دینا کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے اس لئے میں میکے گئی ہوں نہیں تو وہ مجھے ڈانٹیں گے میں نے کہا کیوں ڈانٹ پڑے گی کیا اپنے میکے جانا بری بات ہے کیا آپ اپنے میکے نہیں جا سکتی تو انہوں نے کہا کہ بنا بتائیں تو نہیں جا سکتی نا میں نے کہا کہ میں ہوں نا میں بھائی کو بتا دوں گی آپ آرام سے جائیں اور بھابی جلدی میں اپنا فون بھی گھر ہی بھول گئی ان کی ماں کی طبیعت خراب تھی ماں بیٹی کا معاملہ تھا لیکن آج میرے دماغ میں ایک پلان آ چکا تھا اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے بھائی گھر آیا تو سیدھا کمرے میں چلا گیا کمرے کے دروازے کے باہر پردہ تو رہتا ہی تھا کیونکہ نیا شادی شدہ جوڑا تھا اس لیے امی نے کہا تھا کہ اگر دروازہ کھلا بھی ہو پردہ گرائے کرو کیونکہ گرمی کی وجہ سے دروازہ بند نہیں رکھتے تھے تو آگے پردہ ضرور ڈال کے رکھتے تھے کیونکہ امی کہتی تھی کہ گھر میں جوان بہن ہے اچھا نہیں لگتا ہے بھائی کمرے میں چلا گیا اور وہاں سے آوازیں دینے لگا کہ میرے لئے پانی لے کر آؤ میں جلدی جلدی نہاد ہو کر بھائی کے کپڑے پہن کر پردے کے آگے کھڑی ہو گئی اس طرح کھڑی ہو گی کہ بھائی کو صرف میرے پاؤں ہی نظر آ رہے تھے میں نے بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلی تھی میں نے جوتا بھی بھائی کا ہی پہنا تھا میں بھی بھائی کی طرح گوری خوبصورت تھی میرا رنگ بھی بھائی جیسا ہی تھا اب میں وہاں پر کھڑی تھی بھائی نے دیکھ لیا کہ میں باہر کھڑی ہوں اس کے بعد میرا بھائی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگا مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی پر جب سمجھ آئی تو میرے قدموں تلے سے سمین نکل گئی اچھا تو آج پھر نہائی ہے نہیں تو مجھے ایک بات بتا کہ تو بڑی نیک پارسہ ہے بڑی خوبصورت ہے نہائے کی نہیں تو میلی ہو جائے کی ہاتھ پاؤں تیرے کالے ہو جائیں گے بڑی تو نمازی عورت ہے تیرے سے زیادہ کوئی نمازی عورت اس دنیا میں نہیں ہے جو تو روز روز نہ آتی ہے میرے بھائی نے کہا اور کوئی چیز اٹھا کر میرے قدموں کے قریب پھینٹی اب کیا بت بن کر کھڑی ہے آج تجھے تیری اوقات یاد آ گئی ہے میرے آنے سے پہلے ہی غلطی کی ہے نہانے کی تو میرے آنے سے پہلے اس جگہ کھڑی ہو گئی ہے اس کا مطلب کہ بیزتی کی عادت ہو گئی ہے اب تجھے مجھے اب باتوں سے نہیں بلکہ تجھے لاتوں سے سیدھا کرنا پڑے گا باتوں کی تو اب تجھے عادت سی ہو گئی ہے اب مجھے اپنے ہاتھ چلانے پڑیں گے جب میں نے کہا ہے کہ مجھے نہائی ہوئی عورت نہیں پسند تو کیوں نہ آتی ہے تو میرا بھائی اتنی بری طرح چلا رہا تھا آج سمجھ آئے کہ بھابی واقعی ان سے کیوں ڈڑتی تھی آج مجھے پتا چل گئے کہ میرا بھائی اس بات پر انہیں ڈانٹنے لگتا تھا کہ وہ نہائی کیوں لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو اس بات سے کیا مسئلہ تھا میرے بھائی نے مزید باتیں سنانا شروع کر دی کہ ایک کام سے منع کیا ہے پھر بھی کرتی ہے زد لگاتی ہے میرے ساتھ تو کیا چاہتی ہے کہ میں خصہ کروں میرا خصہ تجھے اچھا لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بھائی بری گالیاں پکنے پر آ گیا اور میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا میرے اچانک سے پردہ ہٹایا تو بھائی مجھے دیکھ کر حیرام رہ گیا اور میں بھائی کو دیکھ کر حیرام رہ گی کیونکہ میرا بھائی سامنے بیٹھا کوئی عجیب سی چیز کھا رہا تھا جس سے بہت ہی بری بو آ رہی تھی میرے بھائی نے بھی ایک ساتھ کہا تو یہاں پر اپنی بھائی کے کپڑے پہن کر کیا کر رہی ہو تمہاری بھائی کہاں ہے میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں یہ کھانا تو حلال نہیں ہے اس کو تو نہیں کھانا چاہیے میں حیران رہ گئی تو میرے بھائی نے سر جھکا لی اور کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ساری باتیں تم نے سن نہیں ہے میں نے کہا کہ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں اور اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے آپ بھائی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہیں کیا ہو جائے گا جو وہ نہا لیں گی تو اور آپ یہاں بیٹھ کر یہ گندی چیزیں کیوں کھا رہے ہیں جبکہ گھر میں اچھا کھانا آپ کے لیے بنایا گیا ہے بھاوی اپنے مائکے گئی ہیں ان کی امی کی طبیت خراب ہو رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں لیکن میں اس گھر میں ہونے والی حرکتوں کی وجہ سے کافی پریشان تھی اس لیے میں نے یہ دیکھنا تھا کہ آپ بھاوی پر غصہ کیوں کرتے ہیں اور پھر بھائی نے مجھے آرام سے ساری بات بتائیں میں حیران ہی رہ گی انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے گھر میں بہت زیادہ غربت تھی تو اس وقت تم دو سال کی تھی تو میں یہ بات یاد نہیں ہوگی ہمارے گھر میں اتنی غربت تھی کہ کھانے کو ایک روپیہ نہیں ہوتا تھا گھر کے کونوں خدروں سے میں ایک ایک روپے کے سکھے جمع کر کے دس بارہ روپے کا سالن لے کر آتا تھا تو ہم تین بندے سالن کھا لیتے تھے اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملا لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملا میں شکل کا تو اچھا تھا لیکن مجھے میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا اور تعلیم کی ڈکری بھی نہیں تھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں پھر بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے تب میں ایک عامل بابا کے پاس گیا اور اس نے مجھے کہا کہ تو ایک عمل کر لے تو تیرے پاس دولت ختم نہیں ہوگی لیکن اس عمل میں تجھے نہانا نہیں ہے ناپاک چیزیں کھانی ہیں کوئی اچھا کام نہیں کرنا اگر کل کو تو شادی کرتا ہے تو پھر اپنی بیوی کو بھی کہنا ہے کہ وہ گندگی میں رہے وہ نہائے نہیں تو اس طرح تمہارے پاس دولت کی ریل پیل ہو جائے گی اس نے مجھے پڑھنے کے لیے کوئی چیز بھی بتائی تھی اور جب میں نے یہ سب کچھ کیا اور میں گندہ رہنے لگا گندگی میں رہنے لگا گندی چیزیں کھانے لگا تو واقعی ہمارے گھر میں دولت آنے لگی اور آج یہ گھر اسی دولت سے ہی چلتا ہے تم خود بتاؤ کیا چیز ہے جو نہیں ہے کیا آج تک میں نے کبھی کہا ہے کہ میں نہیں لے کے دے سکتا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں اس لیے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ پھر عورت میری بات نہیں مانے گی مانے نہ مانے اس لیے تمہاری بھاپی کو کہتا ہوں کہ وہ بھی گندی رہے اور وہ تین چار دن گندی رہتی ہے لیکن پھر اس کو کچھ ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے میں نماز نہیں چھوڑ سکتی اور جا کر نہا لیتی ہے اس لیے جس دن بھی وہ نہا دھو کر ساپ سترے کپڑے پہنتی ہیں میرا اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے میں غصے سے اسے کمرے سے نکال دیتا ہوں کیونکہ اگر ہم اس طرح صفائی میں رہنے لگے تو میری دولت بند ہو جائے گی میرے بھائی نے اپنا سر پکڑ لیا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا میں نے میرے بھائی کو کہا کہ بھائی آپ کس طرح کی باتوں میں پڑے ہیں آپ کو یہ غلط بات کس نے کہی ہے آپ محنت کرتے ہیں اسی لیے آپ کو پیسے ملتے ہیں اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اس کو جو محنت کرے گا اور صفائی تو نصف ایمان ہے آپ یہ بہت غلط کر رہے ہیں آپ شرک کر رہے ہیں بھائی آپ کو اس کی سزا ملے گی جو آپ کے پاس ہے وہ بھی چلا جائیں گا آپ یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں یہ گندی چیزیں نہیں کھائیں میں نے وہ چیز اٹھا کر کڑے میں پھینک دی اور بھائی کو سمجھایا بھائی نے کہا بھائی نے کہا اگر پھر سے ہم پر گربت آ گئی تو اب تم اور تمہاری بھاوی بھی ہے اور وہ ماں بننے والی ہے صبح ہی اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا اللہ ہمارے ساتھ ہے بھائی نے کہا کہ تمہاری پڑھائی کے خرچے ہیں مجھے تمہاری شادی بھی کرنی ہے میں نے کہا کہ آپ بھروسہ کریں ابھی اسے سب کو چھوڑ دیں اور توبہ کریں میں نے بھائی کو اپنی قسم دے دی میں ان کی چھوٹی بہن تھی وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے اس نے میری بات مان لی وہ نہاں دھو کر پاک صاف ہو گئے جب بھائی واپس آئی تو جائے نماز پر بیٹھا دیکھا میری بھائی نے دیکھا ان کو تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ جیسے ہی وہ گھر میں قدم رکھ رہی تھی اس لیے انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاں میں سر ہلایا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میرے بھائی نے سارے اس طرح کی کام چھوڑ دیے اور پانچ وقت کا نمازی ہو گیا میری بھابی بھی خوش تھی ہمارے گھر کا محول بھی ٹھیک جا رہا تھا پھر ایک دن ہمیں یہ خبر ملی کہ جس بندے کے ساتھ میرے بھائی نے گاڑیوں کی پارٹنرشپ کی ہوئی تھی وہ بندہ ہمیشہ کیلئے باہر کے ملک جا رہا ہے اس لیے اس کو اچھی نوکری مل گئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی پورے کا پورا کاروبار خود ہی سمھا لے یعنی میرا بھائی اس کاروبار کا اکلوتا وارث تھا کیونکہ وہ بندہ ویسے بھی بہت امیر تھا اسے تھوڑے سے پروفٹ کی ضرورت نہیں تھی اس کا مطلب کہ ہمیں فائدہ ہی ہوا میرے بھائی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے رسک تو اللہ ہی دیتا ہے بھائی نے دل سے توبہ کر لی اور اب وہ ہمیشہ صاف سترہ رہنے لگے ہم بھی اس بات سے خوش تھے کہ بھائی صحیح راستے پر آ گئے اور اس گھر میں بھی حلال کی گمائی آ رہی ہے بھابی نے بھی خوشخبری سنا دی تھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا لیکن آج بھی سوچتی ہوں کہ میرے بھائی کو جس نے اس طرف لگایا وہ بھی بہت برا انسان تھا کیونکہ یہ تو سچ ہے کہ اس طرح کے عمل ہوتے ہیں اور ان عملیات میں آپ نے گندگی میں رہنا ہوتا ہے نرجس چیزیں کھانی ہوتی ہیں نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی اور واقعی اس طرح کے لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی اثر نہیں ہوتا بھائی کے لیے اگر دولت آ رہی تھی تو وہ اس کی محنت کا پھل تھا لیکن اس نے اسے اس بات سے جوڑ دیا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں میرے پاس دولت ہے جو کہ بہت بڑا شرک تھا لیکن میرا بھائی کہتا ہے کہ تم نے وقت پر میری آنکھیں کھول دی نہیں تو مجھے اس شرک کی سزا ضرور ملنی تھی ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے اور آخر میں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی شرک کر کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں اللہ نے شرک کی معافی نہیں رکھی ہے اور اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھے لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے